موسیقی ایک آئینی ادارہ اس قدر ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہے چیف جسس کا الیکشن کمیشن کے وکیل سے مقالمہ سوال کیا کیا الیکشن کمیشن نے کسی کے کہنے پر نظر سانی دائر کی پاکستان میں حکم اوپر سے آتا ہے ٹی وی پر تقریریں کرنا آسان نہیں یہاں بتائیں کس کا حکم تھا سپریم کورٹ میں چیف جسس کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے سواد کی فیضاباد دھرنا لینڈ مارک فیصلہ ہے بتائیں کیا عمل ہوا نظر سانی کیس میں جسٹس ایتر منالا کا ایٹرنی جنرل سے سوال نظر سانی اتنا عرصہ کیوں فکس نہ ہوئی چیف جسٹس اپنے ادارے کو بھی دیکھیں ایٹرنی جنرل کا عدالت میں جواب چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہم نے دھرنا فیصلے میں پوری داستان لکھی ہم خود احتسابی کا سلسلہ اپنے سے شروع کرنا چاہتے ہیں عوام کے سامنے جواب دے ہیں ڈاکوں اور ریاست میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان سرکاری افسران پر برہم سپریم کورٹ میں زمین کے معوضے کا کیس چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے ہمیں اور آپ کو عوام کی جیبوں سے تنخواہیں ملتی ہیں مگر ہماری کارکردگی صفر ہے نظام انصاف سے مزاق بند کریں عدالتوں کے ساتھ شفاف رویہ ہونا چاہیے نیب ریفرینسز بحال سیاست دانوں کی طلبی پر طلبی سابق صدر آسف زرداری اور یوسف رضا گلانی ذاتی حیثیق میں طلب چوبیس اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری نیب کورٹ نے جالی بینک اکاؤنٹس اور توشا خانہ کیس میں طلب کیا نامائی کے واقعات شرمن پی ٹی آئے کسور وار قرار جلاو گھراو کہے گیارہ مقدمات کا چالان ای ٹی سی لاہور میں جمع ہو گیا عمر سر فراس شیما محمود الرشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد کسور وار تہرا دیے گئے چالان میں خدیجہ شاہ سنم جاوید سمیت دیگر گرفتار ملزمان بھی کسور وار قرار کیسز میں جناہ ہاؤس اسکری ٹاور حملہ اور شیر پاو پل پر جلاو گھراو شامل شہری آرہ فریدی کی گرفتاری پر ایم پیو جاری کرنے اکتہارات سے تجاوز کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس کی سمات جسٹس بابر سرطہ ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد پر برہم کہا فیملی اور دوستوں کے ذریعے مجھے اپروش کروا رہے ہیں کیا میں آپ کو ایک شوکاوز نوٹس جاری کروں ڈی سی صاحب آپ آگ سے کھیل رہے ہیں ڈی سی اسلامباد بولے میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اپروش نہیں کرایا ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد نے غیر مشروط معافی مانگ لی عدالت نے غیر مشروط معافی مسترد کر دی چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں صاحب کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا عدالت نے قرار دیا کہ دفاتر میں سرکاری ملازمین کے لیے صاحب کا لفظ حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے میشن وارڈ کپ شاہن بھارتی شہر حیدر آباد میں موجود گرین شٹس کے ہندوستان میں پہلی بار پریکٹیس بابر آزم بھی راجب گاندی سٹیڈیم میں مشک میں مصروف پہلا بوم اپ میش کل نیرزی لینڈ کے خلاف کھیلے جائے گا دوسرا تین اکتوبر کو اسٹریلیا کے خلاف ہوگا کرکٹ کا عالمی میلہ پانچ اکتوبر سے سجے گا پاکستان پہلا بقاعدہ میچ 6 اکتوبر کو نیدر لینڈ کے خلاف کھیلے گا چودہ اکتوبر کو پاک بھارت ٹاکرا احمد آباد کے نرندر مودی سٹیڈیم میں ہوگا مارت عالمی دیشتگٹ کے طور پر دنیا کے سامنے آنے لگا ہردیب سنگھ کے ساتھ ہی سکرا ہنما کی جان کو بھی خطرہ کرمیت سنگھ طور کو اختیاط کی لیے دستاویز بھی بھیج لیے کہے پولس نے سکھ لیڈر کو گھر جا کر خطرات سے خبردار کیا ترجمان امریکی دفتر خارجہ کا بھارت سے سفارتی گفتگو پر تبصرہ کرنے سے انکار میتھیو میلر نے کہا خارستان موضوع پر رابطہ کاری کے بارے میں کوئی معلومات نہیں بھارتی شر پسندی سے پوری دنیا متاثر کینیڈا کے بعد امریکہ میں بھی سرکردہ سکھ رہنماؤں کو حملوں کے خطرات کا سامنہ ایف بی آئی نے امریکہ میں مقیم سکھ رہنماؤں کو آگاہ کر دیا بھارتی انٹیلیجنس کی وجہ سے سکھوں کے زندگی خطرے میں ہے امریکن سکھ کیمیٹی کے کوارڈینیٹر پریت پال سنگھ نے خدشات ظاہر کر دیئے دیگانڈین کے مطابق دنیا بھر میں سکھوں کو بھارت کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں برطانیہ اور پاکستان میں مشکوک ہلاکتوں اور سکھ کارکنان کے الزامات کا جائزہ لیا گیا مال روڈ کو گھرد سے پاک بنانے کی منظوری نگران وزیر اللہ پنجاب موسیٰ نقوی کی زیر صدارت اجلاس چند روز میں حتمی پلان طلب کر لیا صفائی کے انتظامات دنیا کے بہترین شہروں کے مہار کے مطابق ہوں گے روڈ کے اطراف اور گھرن ڈلٹ میں میاری گاس لگائی جائے گی درختوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا شہر میں بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے نئے وارٹر ٹینکس بنانے کا فیصلہ موسیقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بہار آئے جشنے ولادت باس آتت کی آمد آمد مساجد میں چراغہ شہر شہر گلیاں بازار سچ گئے نگر نگر محافظ ملاک کا انعقاد گھروں کی سجاوٹ بھی مکمل ہو گئی انواع اقسام کے اکھانے اور ارمیٹھائیاں تقسیم ہونے لگی نگرہ وزیراعظم کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری درود و سلام پڑا انوار الحق کاکر نے ریاد الجنہ میں نوافل ادا کیے ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں پھیکیں وزیراعظم لندن سے سعودی عرب پہنچے مدینہ کے گورنر فیصل بن سلمان نے ائرپورٹ پر استقبال کیا مکہ مکرمہ میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کلوک ٹاور پر آسمانی بجلی گرنے کے مناظر کیمرے کی آنکھ میں قید ہو گئے آسمانی بجلی گرنے کے مناظر ہرمین شریفین انتظامیاں نے سوشل میڈیا پر جاری کیے مانسون بارشوں کا آخری سپیل آ گیا آج سے ہفتے تک بادل جم کر برسیں گے محکمہ موسمیات نے پیش کوئی کر دی پنجاب اور کے پی کے بیشتر شہروں میں بارش ہوگی بارش کے بعد درجہ حرارت گرنے کا امکان ساپ انڈر نانٹین فٹبال چیمپینشپ پاکستان فانل میں پہنچ گیا ساپ شکن سمی فانل میں پاکستان نے بوٹان کو پینلٹی کیکز پر ہرایا پاکستان نے پانچ کے مقابلوں میں چھویں گول کیے کھلاڑیوں نے بھر پور جشن منایا ایشین گیمز میں پاکستان ہاکی ٹیم کی فتح اسبیکستان کو دو کے مقابلے میں اٹھارہ گول سے ہرا دیا قومی ٹیم ہفتے کو بھارت کے خلاف اہم میچ کھلے گی گولامبیا کی معروف گولوکارہ شکیرہ پر سات میلین ٹیک سٹوری کا الزام لگ گیا ہز پانلوی حکام نے جلائے میں تحقیقات شروع کی گولوکارہ کے خلاف شواہر گھٹے کر لئے گئے موسیقی